آئے خود مارننگ سسیا گالاد آپ نمشکار وانا کم جہن دوستوں کیسے آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر ڈاکٹر پوزیٹیو کال رہا جی ہاں میں نے پوزیٹیو نام ہی رکھ لیا کیونکہ ساڈے نال رہو گے تے ایش کرو گے زندگی تے سارے مجھے کیش کرو گے ساڈے نال جی ہاں میرے نال رہو گے تو میں اسی طرح سے پوزیٹیوز لے کر آتا رہوں گا جیسے کہ آئے لے کر آئے ہوں بہت حلہ مچا ہوا تھا اومیکرون 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 اور میں نے کل بھی یہ ویڈیو میں بولا تھا اتنا چنتہ کرنے والی بات نہیں ہے کسی کو ابھی تک یہ نہیں پتا کیا یہ ڈیلٹا سے زیادہ سیویر ہے یا نہیں ہے پھر بھی لوگ اتنے پرشاند اتنے پرشاند پہ پہلے دیکھتے لو وہ یہ آ لوگ ہے آنے سے پہلے ہی شہر آیا شہر آیا شہر آیا نکلا گیدر یہاں پہ بھی ویسے کچھ حالات نکل سکتے ہیں جیسے کی امید لگ رہی ہے جیسے کی بیان آ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کی طرف سے تو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اب یہ نیدر لینڈ میں بھی تیرہ کیس ملے ہیں ڈین مارک میں دو ملے ہیں آسٹریہ میں ایک ملے ہیں اور آسٹریلیا میں بھی کیسز ملے ہیں تو کل ملا کے دیرے دیرے اب سارے کنٹریز بتائیں گے ہمارے آبی ایجی پہنچ تو یہ پہلے ہی چکا ہوگا سب جگہ پہ اب ہماری گورمنٹ کیا کر رہی ہے ہماری گورمنٹ نے آرٹی پی سی آر ٹیسٹ منڈیٹری کر دیا جو بھی ان کنٹریز سے آئیں گے اور جن کا پوسٹی ہوگا آگے ان کے فردہ ٹیسٹنگ ہوگی جین سیکونسنگ ہوگی تو یہ کچھ باتیں میں بتانا چاہتا تھا لیکن جو پوزیٹیو خبر ہے وہ کیا ہے پوزیٹی کفر ساؤت افریقہ سے آ رہی ہے لیکن پہلے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اومیگرون کہاں پایا گیا ساؤت افریقہ میں لہر کہاں جادہ ہے یورپ میں تو تھوڑا سا کومسنس لگاؤ یار لہر یورپ میں چل رہی ہے اومیگرون ساؤت افریقہ میں ہے ساؤت افریقہ میں اتنے cases نہیں جتنے کی یورپ میں ہیں تو ایسا کیا ہے چاہیے اومیگرون آگے چل کے پرولم کرے گا پرولم یہ ہے دیکھو جو ٹاپ کے تین چار ہیں جہاں ویو سب سے زیادہ جہاں پہ ویکسینیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے اس کے بابجود وہاں پہ ویو فیلی ہوئی ہے اومیگرون بھی وہاں پہ نہیں ہے لیکن ساؤت افریقہ بچا ہوا ہے اس میں اتنے کوئی خاص cases نہیں ہیں 68% جرمنی میں یو ایس میں 60% اور یوکے میں 69% تک ویکسینیشن ہوا ہے اس کے بابجود وہاں پہ cases بڑے ہوئے ہیں اور رشیہ میں تو 1200 death اور یو ایس میں 50-500 death ہر روز کی ہو رہی ہیں انڈیا میں 32% ویکسینیشن ہوئے ہیں فولی ویکسینیشن اب میں کام کی بات بتانے جا رہا ہوں جیسے کی میں بول رہا ہوں کہ یوروپ میں cases بڑے ہوئے ہیں لیکن ساؤت افریقہ میں نہیں ساؤت افریقہ سے یہ خبر آ رہی ہے وہاں کے وہ ڈاکٹر جنہوں نے اس وائرس کے سٹین کا پتہ لگایا تھا جو کی چیئر میں نے ساؤت افریقہ میڈیکل ایسسوسیشن کے ڈاکٹر اینجلی خوی خوٹسی نام بڑی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی جتنے بھی cases آئے سارے mild cases تھے سارے mild cases تھے نہ تو hypoxیا کسی کو ہوا نہ زیادہ کچھ کسی کو severity ہوئی نہ ہی زیادہ کسی کو admit کرنا پڑا ایک آدھ کو چھوڑ گئے تو ان کا کہنے ہی ہمارے ہاں تو کیسے بڑی نہیں دے بھلے ہومی کرون ہو یا کوئی بھی کرون ہو ہم نے ایک وہ کہہ رہے گی ہم سے تو گلتی ہوگی سر ہم نے ہومی کرون کا نام ہم نے تو یہ بتا دیا آپ کو کہ ہمارے ہاں نیا وائرس ملا ہے وہ کہہ رہے ہم سے گلتی ہوگی صحیح بات ہے یہ گلتی ہی ہے اللہ مچا دیا ایسا کاٹ دیا پتہ نہیں کونسا طوفان آنے والا ہے سب نے اپنی انڈیا نے بھی اپنی فلائٹ بند نہیں کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے yes wait and watch کوئی زیادہ گھبرانے والی بات مجھے بھی نظر نہیں آ رہی اتنا پینک کر کے گھبرا کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں آپ کو اس بات کی سمجھ ابھی نہیں ہے مجھے کونسا ہے لیکن یہ بتا جا رہا یہ وائرس جو ہے اومی کرون ڈیلٹا وائرس سے چھ گناہ جیادہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے آر ویلیو اس کی چھ گناہ جادہ ہے مان لیا مان لیا بھائی سب کچھ مان لیا لیکن ہمارے یہاں پہ ابھی مجھے لگتا ہے سب کچھ سیف ہے ہم ایک سیفر سائیڈ میں ہیں کوئی زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہو اور جیسے کی ساؤتھ افریقہ سے ریپورٹ آ رہی ہے کی مائلڈ کیسز ہیں جیادہ تار تو پھر کی فرق پیندہ یارو وائرس اپنا روح بدلتا رہے گا میں پہلے بھی بول چکا ہوں جب تک یہ ڈیلٹا وائرس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوگا تب تب تھرڈ ویو نہیں آئے گی ابھی بھی بول رہا ہوں کہ تھرڈ ویو آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں بھلے ہی اومیکرون کیوں نہ آ گیا ہو اگر یہ مائلڈ ڈیزیز کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھنکر ایسی ویو آنے والی ہے جس میں کوئی بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہو ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ایک good news اور پھر بولوں گا کہ تباہی کہیں مچی ہے منظر کہیں دکھایا جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ کا نام لے کے ڈرائے جا رہا ہے اور خود ایسی تیسی سب کے دیشوں کی ہوئی پڑی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ساؤتھ افریقہ کو دوشتیں ان کی فلائٹس کو روک لیا ہے اپنے اپنے اندر تو جھاگ لو بھائی تمہارے ہیں اتنے کیسز ہیں تمہاری فلائٹ کیوں نہیں روکی کائدے سے تو ان دیشوں کی رشیا کی فلائٹ روک دینی چاہیے کائدے سے US کی فلائٹ روک دینی چاہیے کائدے سے UK کی فلائٹ روک دینی چاہیے جہاں پہ اتنا منظر خطرناک ہے جہاں COVID فیلہ ہوا ہے فلائٹ وہاں کی روکنی چاہیے روک کریں ساؤٹ افریقہ کی جہاں پہ کیسز ہی نہیں صرف اس لیے کہ وہاں پہ اومکرون 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 تو کہتے ہیں نا کہ نقل مت کرو ایک دوسرے کی بھیڑے چال مت چلو اپنا دماغ لگاؤ میں ہمیشہ بولتا ہوں اپنا دماغ لگانا چاہیے اگر وائرس زیادہ خطرناک نہیں ہے تو کوئی بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے میں چلتا ہوں اسی بات پہ اور آپ کا بندہ پر بر تھام لو جگر اب اگلی نیوز لے کے آ رہا ہوں اور یہ تھی آج کی بریکنگ نیوز اب مجھے لگتا ہے اس کو سننے کے بعد اب آپ اپنے آرام سے تھوڑا سا سانس لے سکتے ہیں بابا رام دیو کی طرح چلو thank you very much آپ کا منا بھائی MBBS